فیصلہ بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گزشتہ روز فیصلہ بات میں بین المزاہب امن کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منقد ہوا اجلاس کا احتمام کیتلک ڈائیسز آف فیصلہ بات کے جانب سے ریورن فادر خالد رشید آسی نکیہ اجلاس میں پیر ابراہیم سیالوی ریورن فادر خالد رشید آسی سردار گرمیت سنگھ پادری نائم اکتر پادری منیر ایڈوکیٹ شاہد انور کاری بلال مولانا کھرم سیفی صدر کیر فانڈیشن یوسف ادنان چیرمن میمار ڈیویلپمنٹ اورگنیزیشن فاروق ایوب سلیم مسیح اکمل سوترا ڈاکٹر دل نواز تیجا اور امن کمیٹی کے دیگر اراقین نے بھی شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور سب نے سٹاک ہام کے مرکزی مسجد کے باہر قرآن پاک کو جلانے کے گھنونے فیل کی شدید مضمت کی یہ ایک سرے اشتیال انگیز اور تہین اویس فیل ہے جس کی دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی جگہ نہیں ہے اراقی شہری اور سویڈن میں پناہ کسین جدھوں نے اس فیل کا ارتکاب کیا اور سویڈن حکومت کو اس طرح کے قابل نفرت فیل کی اجازت دینے پر ہم سب اس کی شدید مضمت کرتے ہیں قدس کتابوں کی بھی حرمتی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے نسل پریسٹی زین افو بی آر مطلقہ ادم برداشت کا اظہار کی کسی بھی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے ہمیں بحیثیت پاکستان میں ایسی حرکتوں کے خلاف متحد ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کی درمیان احترام رواداری اور افہام متحفیم کو افروغ دینا چاہیے